فرنڈز میں ہوں ستار ساجد اور آج میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ سفر کی لکیریں کون کون سی ہوتی ہیں اور یہ آدمی کس جگہ پر پائی جاتی ہیں اور آپ کے کس ملک میں سفر کرنے کے زیادہ چانسز ہیں اور آئے آپ کا سفر کامیاب ہوگا یا کامیاب نہیں ہوگا تو بڑی زبردست ویڈیو ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جناب شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے یہ جتنا کرو میں ہوگا زندگی کی لائن اتنی آپ کے لئے بیسٹ رہے گی اور اگر یہاں سے زندگی کی لائن ایک شاخ یہ اوبارہ کمر کی طرف چلی جائے تو سو فیصد آپ کے سفر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح جناب یہ آپ کی برین لائن ہے یہ جتنی سی دی رہے گی اور ہلکی سی اوبارہ کمر کی طرف جھکے گی تو یہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ٹریول کروائے گی اگر زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی نہ ہو دماغ کی لائن ٹوٹی ہوئی نہ ہو اور آپ کی جو دل کی لائن ہے وہ بھی کہیں سے بریک نہ ہو تو آپ کے سفر کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہ آپ کی دل کی لائن ہے یہ بڑی بہترین کنڈیشن ہے جو میں نے ڈراؤ کی ہے غیر آپ کی ایسی دل کی لائن ہے تو ماشاء اللہ بہت پیارے دل کی انسان ہیں تو جناب یہ تین مین لائنیں ہیں اگر زندگی کی لائن جیسے یہ جہاں سے دو شاخہ ہوئی ہے یہ بیری امپورٹنٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ کی شیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا انگلیاں اگر بڑی ہوں گی ہاتھ اگر بڑا ہوگا تو آپ کی ٹیول کے چانسز اور بڑھ جائیں گے جب آپ کا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوبارے زورا یہ بڑا ہونا چاہیے ہتھے لیک کا کلر اگر پنک ہے تو زیادہ لکی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کے تو آپ کا یہ جو اوبارے مشتری ہے اگر یہ پرومینٹ ہے صحیح بڑا ہے اوبرا ہوا آپ کا اوبار ہے تو یہ بھی آپ کی سفر میں کامیابی کی علامت ہے اوبارے زہر اگر اوبرا ہوا ہوگا اوبارے شمس اوبرا ہوا ہوگا اوبارے اتارد اوبرا ہوا ہوگا تو یہ بہت زیادہ کامیابی کی علامت ہے اب جو مین اوبار ہے نا سفر کی لائنز کے لیے جس میں ہم سفر کی لائنز کو ریڈ کرتے ہیں وہ ہے آپ کا یہ والا اوبار یہ ہتھیلی کا یہ والا عیسیٰ اوبارے کمر کہلاتا ہے پانے کا اوبار جن کے اصل میں اوبارے کمر کہتے ہیں چاند کو چاند یہ چاند سے ریلیٹڈ ہے اور چاند جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے ہم اس کو چاند کا اوبار کہتے ہیں اور پرانے زمانے میں چونکہ لوگ زیادہ سفر سمندر کے رستے کرتے تھے کشتیوں پہ بہری جازوں پہ تو اس لیے ٹریول سے ریلیٹڈ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس اوبار پہ ٹریول لائنز کو چیک کرتے ہیں یہ قدیم پامیسٹی سے صدیوں سے یہی چلا آ رہے ہیں ایک اصول بنا ہوئے کہ جب بھی ہم سفر کی لائنز دیکھیں گے تو ہم اس ہی اوبار کے اس حصے میں دیکھیں گے اور یہ اوبار جو ہے اس کا ایریا کتنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تقریباً آپ کہہ لیں یہاں سے یہاں تک یہ سارا اوبارے کمر کا ایریا ہے اب اگر اس حصے کو مزید ہم ہاف کر لیں آدھے اسے میں تقسیم کر لیں آدھا کر لیں اب تو جناب اگر چھوٹی چھوٹی لائنیں یہاں پہ نظر آتی ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی لائنیں تو یہ سفر ہوگا آپ کا یہ دیکھ لیں میں نے چھوٹی چھوٹی لائنیں درا کی ہیں تو یہ سفر ہوگا یادو آپ کا سفر کا اراد ہے وہ ارادے کو ظاہر کرے گا ہلکی ہلکی مدم مدم لائنیں اور اگر یہ لائنیں چھوٹی تو ہیں لیکن گہر ہی ہیں تو یہ آپ کو اندرونے ملک آپ کو ٹریول کروائیں گی یعنی کہ آپ تقریباً سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر تھری ہنڈرڈ کلومیٹر تک آپ سفر کر سکتے ہیں جیسے اسلامباد سے لیکے کراچی تک کراچی سے لیکے پشاور تک یہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا بیرونے ملک سفر نہیں ہوگا لیکن لائنی بہت چھوٹی چھوٹی اور مدہ میں لیکن اگر سفر کی لائن یہاں سے ٹریول کرتی ہوئی یہاں تک آ جاتی ہے اور پھر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے یا یہاں سے ٹریول کرتی ہوئی زندگی کی لائن کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو جب اتنی بڑی لائن جو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے یا زندگی کی لائن کے ساتھ سفر کی لائن تچ ہو جائے تو ہر صورت میں آپ کا جو بیرونے ملک کا جو سفر ہوتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے آپ سو فیصد بیرون ملک درور چکر لگائیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں قسمت کی لائن میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے قسمت کی لائن جناب اگر تو یہ اوبارے یہ اوبارے کمر ہے اگر یہاں سے اسٹارڈ لے اور اوپر ہی طرف جائے تو بیرون ملک سفر کے چانسز آپ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ قسمت کی لائن یہاں سے بھی سٹارڈ لیتی ہے ایسے سٹارڈ لیتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس صورت میں جب بلکل درمیان سے سٹارڈ لیتی ہے تو سفر کے چانسز کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایسی بات کی ہیں کہ بندہ سفر نہیں کرتا بلکل سفر کرتے ہیں لیکن جب اوبارے کمر سے قسمت کی سٹارڈ لے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں نا فورن سے ریلیٹڈ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاربوار وہ آپ کریں گے کچھ ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا بیرونے ملک لوگوں سے رابطہ ہوگا آپ آن لائن کام کریں گے یا ایمپورٹ ایکسپورٹ اسی سے ریلیٹڈ شو بھی سے ریلیٹڈ ہوں گے تو تب آپ بیرونے ملک جائیں گے وہاں پہ آپ اپنی پرفارمس کریں گے تو وہاں سے آپ کو بیرونے ملک آپ سے کوئی پیسہ ملے گا یا بیرونے ملک آپ کریڈ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یگر آپ بارے کمر سے قسمت کی لائن سٹارڈ لے رہی ہو تو پھر آپ بیرونے ملک آپ کا بزنس چلتا ہے انٹرنیشنل لیول پر تو اب میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ اگر قسمت کی لائن کے ساتھ یہاں سے ایک سفر کی لائن نے جنب سٹارڈ لیا وہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی قسمت چمکے گی اور آپ جو سفر کریں گے وہ سفر آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا اور بڑا لکی ہوگا اور اسی طرح اگر یہی سے ایک سفر کی لائن وہ یہاں سے سٹارڈ لیتی ہے اور زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ یہ زندگی کی لائن کے ساتھ سفر کی لائن ٹچ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی زیادہ تر بیرون ملک کی گزرے گی اور آپ وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں گے جب زندگی کی لائن سے سفر کی لائن ٹچ ہو جائے یا قسمت کی لائن کے ساتھ سفر کی لائن ٹچ ہو جائے تو آپ کے سیٹلمنٹ ہونے کے ہنڈرڈ پنس پرسنٹ چانسز بن جاتے ہیں کہ آپ بیرون ملک سیٹل ہو جائیں گی یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ایک لائن اوپر کی طرف چلتی ہے اور وہ قسمت کی لائن کے ساتھ ایسے ٹریول کرتی ہے اور ایسے اوپر چلی جاتی ہے اس کو کاٹنا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر لڑکا ہوگا باہر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ آپ سے شادی کریں گے اگر تو یہ قسمت کی لائن کے ساتھ یہی لائن ملکے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اس کو کاٹتی نہیں ہے تو آپ کی جو شادی ہوگی وہ باہر کہ کسی لڑکے کے ساتھ جو باہر سیٹل ہوگا یہ لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ بیرون ملک چلے جائیں گے اور وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑی بگ علامت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا سائن ہے جو بتا دیا اب جناب ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ اور کون سے سائن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا سفر کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کہاں تک آپ جو انہیں پیغل کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب سب سے جو یہ اوبارے کمر کا اوپر والا حصہ ہے نا اگر تو لائنیں یہاں پہ نظر آئیں اس حصہ نہیں یہاں پہ دماغ کی لائن نیچے آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو لائنیں ہوں گی یہ آپ کریں گے جناب یہ یورپ کا سفر ہوگا آپ یوکے میں فرانس جرمنی اور اٹلی سوزر لینڈ ان ملکوں میں سیٹل ہوں گے اور اگر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس حصے میں آپ کو کوئی لائن نظر آتی ہے چھوٹی تو یہ آپ جناب جو افریقہ کے ملک ہیں جیسے وہ کہلیں جو گھنڈہ مالی ہے اور نائجری ہے نائجر ہے تو یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں ٹوگو ہے برکینو ہے مالے اور چاڑ ہے تو یہ اس طرح کی جو افریقن ملکیں وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گی اب جناب اس سے نیچے اگر آپ کی مزید آپ دیکھتے ہیں کہ مزید لائنیں بھی لیچے ہیں تو یہاں پہ اگر کوئی بڑی لائن ایسی قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو تو یہ آپ کو امریکہ اور کینیڈا وہاں کا آپ کا سفر ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کی لائنیں مزید آپ نیچے کی طرف آئیں تو یہ اگر یہاں پہ آپ کو اسی سے میں لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ آپ کو ایشیائی ملک جو ہیں جنوبی کوریا اور ملائشیا انڈونیشیا اور اسی طرح جاپان اسی طرح ایران اراک اور یہ یو اے جتنے بھی ممالک ایشیائی ممالک آپ ان میں ٹریول کریں گے اور اگر یہاں پہ آپ کو نیچے کی طرف ہتھیلی کے نیچے کی طرف اس حصے میں آپ کو ٹریول کی لائن نظر آتی ہیں تو یہ چائنہ میں آپ ٹریول کریں گے چائنہ سے جو ریلیٹڈ ملک ہیں ہانگ کانگ ہو گیا چائنہ ہو گیا تو یہاں پہ آپ ٹریول کریں گے اور اس سے اگر مزید نیچے اگر آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں لائنیں سفر کی تو یہ جناب آپ کو اسٹیلیا نوروی نیوزلینڈ آپ ان ملکوں میں ٹریول کریں گے اور یہ لائنیں اگر لمبی ہیں بریک نہیں ہو رہی تو ہنڈر پرسنٹ آپ کا یہ کامیاب سفر ہوگا بہت بڑی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں آپ کا یہ جو بارے کمر ہے یہ بلکل صحیح ہونا چاہیے ابراہ ہونا چاہیے یہ والا ابار بھی ابراہ ہونا چاہیے اور زہل شمس ابراہ ہوانا چاہیے اور اطارت ابراہ ہوانا چاہیے اب ہمیں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں اگر آپ کی یہ شمس کی لائن بھی ایسے اوپر جا رہی ہے ایسے اور یہاں پہ سٹار ہے اور یہ آپ کی شادی کی لائن ہے یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ بھی بڑا مبارک سائن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ زبردست ٹریول کرتے ہیں اور شادی کی وجہ سے آپ وہاں پہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں کسی امیر لڑکے کے ساتھ کسی امیر لڑکے کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے جب آپ کی شادی کی لائن شورت کی لائن سان لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی اور ساتھ پھر یہ سفر کی لائنیں بھی نظر آ رہے ہیں اور بعض دفعہ اس تو ہوتا ہے کہ یہ سفر کی لائن اوپر کی طرف بھی ٹریول کرتی ہیں جیسے اب یہاں سے کسی لائن نے سفر کیا وہ اس لائن کے ساتھ ٹچ ہو گئی ان لائنوں نے سفر کیا یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو اگر یہ کوئی لائن اس طرف ٹریول کر جائے یعنی کہ آپ کو علم و دانش کی وجہ سے آپ بیرون ملک جائیں گے اور اسی طرح اگر یہاں سے کوئی لائن ٹیول کرتی آپ زہر کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ زیرہ پیسیہ حاصل کرنے کے لیے بزنس کے لیے جوگ کے لیے اس سلسلے میں بیرون ملک جائیں گے اور اگر یہی لائن شمس کی لائن کے ساتھ تچ ہو جائے تو آپ کوئی انٹرنیشنل شورت حاصل کرتے ہیں یا کوئی فیمس پرسنیلٹی ہیں جس کی وجہ سے جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ماشاءاللہ بڑے فیمس ہوتے ہیں اور آپ بڑا نام کماتے ہیں آپ سنگر ہو سکتے ہیں کوئی شو بز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی آرٹ جس میں آپ نے کوئی انٹرنیشنل یا ملک گیر شورت آپ نے حاصل کی ہو تو اس کی وجہ سے اگر آپ بہر کے ملک جاتے ہیں تو یہ آپ کی سفر کی لائن عام طرف شمس کی لائن کے ساتھ تچ ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ سفر کی لائنز میں جو سائنز ہوتے ہیں جو جن خرابیوں کی وجہ سے انسان کا سفر خراب ہو جاتا ہے سفر ناکام ہوتا ہے تو وہ بتانا بڑی ضروری ہے سیدھی اور سٹیٹ لائن کیا یہ سیدھی رہے یا تھوڑا سی اوپر کی طرف جائے تھیلی کی اوپر کی طرف جائے اور یہاں سے سٹارٹ لے اوبارہ کمر سے تو یہ کامیاب سفر کی علامت ہے لمبی گہری سفر کی لائن اب جناب اسی سفر کی یہ لائن تو مدم ہے بڑی لمبی ہے لیکن ایسے ڈوٹ ہو کے جا رہی ہے یا ہلکر کی ٹوٹ کے جا رہی ہے تو یہ سفر آپ کا جائیں گے تو صحیح لیکن صحیح کامیاب نہیں ہوں گے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ سفر کی لائن گئی پھر یہ ٹوٹ گئی پھر یہ ٹوٹ گئی اور اس پہ ایسے لائن نے کراس بھی کر دیا تو جہاں بھی قسمت کی لائن کو کوئی لائن ایسے کاٹ دے اس کو کارڈ دے سفر کی لائن تو وہ آپ کی پردیس میں رکابٹوں اور پرشانیوں کو ظاہر کرتی ہے اور وہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہونے ہیں کے چانسز ہیں ان کو بھی یہ جو کراس ہوتا ہے لائن کو وہ کم کر دیتا ہے اسی طرح جناب آپ کی سفر کی لائن ہے لیکن آپ اس کے شروع میں ایسے آپ کو کراس نظر آتے ہیں یہ اچھا سائن نہیں ہوتا اوبارے کمر پہ یہاں پہ کراس آپ کو مل جائے یہاں پہ کراس ملے یہاں پہ کراس ملے یا سٹار مل جائے لائن کے اوپر یہاں پہ سٹار بن جائے تو یہ سفر میں رکابٹوں کو پریشانیوں کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے اسی طرح اگر سفر کی لائن پہ ایسے آئے وہ جزیرہ بن جائے اگر اس طرح کا آئی لائنڈ نظر آئے آپ کو تو یہ چیز بھی سفر میں رکابٹ کی علامت ہوتی ہے چاہیے یہ شروع میں ہو یا اس لکیر کے آگے راکے یا ایسے آئی لائنڈ بناو یا دائرہ بناو جناب آئی لائنڈ یا دائرہ یہ یہ دونوں صورتوں میں یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے بندے کے سفر کے لئے اب ایک اور چیز ہے یہ سفر کی لائن ہے اس پہ آپ کو ایسے ٹرائنگل کا نشان نظر آتے ہیں یا اس پہ آپ کو ایسے سکوئر کا نشان نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر میں پرابلم تو آئیں گی لیکن وہ پرابلم آپ کی سالو ہو جائیں گی آپ کے سیٹلمینٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کی لائن سفر کی لائنیں ایسے وہ ٹیڑی میڈی ایسے ایسے بدی بدی ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کی آپ ٹریول کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہاں پہ پہ پہنچیں وصلہ بن جائے اور وہ آپ کی جو سیٹلمینٹ ہونے کے چانس تھے وہ ضائع ہو جائیں جب یہ لائنیں آپ کو ایسے ٹیڑی میڈی رہے ہیں اس طرح کی اس طرح اس طرح اس طرح مدنبیوں اور ٹیڑی میڈیوں اس طرح کی جو لائنیں ہوں گی وہ آپ کے سفر کی رکاوٹ کو ظاہر کرتی ہیں ایک بہترین سفر کی لائن وہی ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو اس طرح گہری ہو لمبی ہو یہ چاہے سیدھی رہے یا چاہے اس کا روح اوپر کی طرف ہو یہ آپ کے ایک ہمیاب سفر کی سب سے بڑی علامت ہے اور یہی سفر کی لائن جب آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے اور لمبی ہو تو ہنڈر پرسنٹ آپ کے بیرونے ملک سیٹل ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اور آپ کے لکی ہونے کی علامت ہے اس کے علاوہ بھی ہاتھ میں کچھ سائن ہیں جن سے پتا چل جاتا ہے اگر یہ اس طرح کا آپ کو سکوئر بنے نظر آتی ہیں اس جگہ پہ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے بیرونے ملک سیٹل ہونے کے چانسز ہیں اسی طرح آپ کو یہ شورت کی لائن یہ لائن آپ کو نظر آ جاتی ہے اس بڑی انگلے کی نیچے یہ بھی آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے آپ کو کامیابیان دلواتی ہے یہ قسمت کی لائن اگر بہت لمبی ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو ٹریول کروا دیتی ہے اور بیرونے ملک لے جاتی ہے اگرہ تیلی کے درمیان سے بھی اگر قسمت کی لائن نے سٹارڈ لیا یہاں تک چلی گئی ٹوٹی نہیں تو یہ آپ کو ٹریول کروا دے گی اور اگر زندگی کی لائن کے ساتھ اس طرح سے اگر بہت سی شاخیں نکل رہی ہیں اس طرح آ رہی ہیں زندگی کی لائن سے نکل کے تو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کو ٹریول کروائیں گی اسی طرح قسمت کی لائن کے ساتھ بہت زیادہ لائنیں آپ کو یہاں سے اس طرح ٹریول کرتی نظر آتی ہیں اس طرح اس طرح اس طرح تو یہ چیزیں بھی آپ کو ٹریول کروائیں گی اور آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گی اس طرح اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی کھڑی لائنیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ بڑی بڑی آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں تو یہ بھی ٹریول میں کافی معامل ثابت ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی بڑے لکی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ لائنیں نظر آتی ہیں یا یہ جو اس طرح کا نشان ہوتا ہے یہ بھی کافی ایسے لوگ لکی ہوتے ہیں اور یہ ضرور ٹریول کرتے ہیں تو میں آج پوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ چھوڑوں جہاں سے آپ کو ہاتھ میں آپ کو سفر کی ٹریول کی علامات آپ کے ہاتھ میں ہوں تو وہ آپ کو ضرور سفر کروائیں اور اسی طرح یہ جو رنگ ہے یہ بھی اگر تین کمپلیٹ ہوں یہ بھی کافی لکی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور قسمت کی لائن لمبی ہونا ٹوٹا ہوا نہ ہونا یہ بھی لکی ہونے کی علامت ہوتی ہے اسی طرح یہ شمس کی لائن کا لمبا ہونا ٹوٹا ہوا نہ ہونا یہ بھی لکی بندے کی علامت ہوتی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دولت بھی ظاہر انسان سفر کرتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے تو جب ہاتھ میں یہ ساری دولت کی علامات آپ کو مل جاتی ہیں اور سار ٹیول لائنز بھی آپ کو بڑی بڑی مل جاتی ہیں اور ہاتھ ہے بھی بڑا اُبار آپ کا یہ اُباری مشتری بھی اُبرا ہوا ہے یہ بھی اُبرا ہوا ہے اور کمر کا اُبار جتنا یہ باہر کی طرف نکلا ہوگا نہیں یہ تھیلی ہے تو جتنا یہ بڑا ہوگا یعنی کہ آپ کی یہ تھیلی اس طرف سے زیادہ بڑی ہوگی زیادہ بڑا ہوگا اتنا آپ کامیاب سفر کریں گے اور آپ زیادہ ٹیول کریں گے اور زندگی میں بڑے کامیاب ہوں گے دولت کمائیں گے وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں گے وہاں آپ کے پیپرز بان جائیں گے جہاں وہاں پہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو کافی حد تک میں نے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دے دی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر دیا ہوئے وہ تھوڑی سی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے تو وہاں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کا بڑا اچھے تکے سے ہاتھ ریڈ کروں گا میری ویٹس اپ پہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پکچر بیجنی ہے رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی تو انشاءاللہ میں اور جب سفر کے لیے پوچھنا ہو تو آپ نے ایسے تصویر بیجنی ہے ایسے بھی بیجنی ہے اور صدیات کی بھی بیجنی ہے تو پھر وہ بندہ ایزلی اچھے تکے سے ریڈ بندہ کر لیتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہے انفارمیٹیم لگی ہے تو میری ویڈیو کو پلیز ابھی لائک کر دیں حق بنتا ہے ہمارا حصلا افضائی ہو جاتی ہے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے ہم جو میند کر رہے ہیں ہمیں اپیشیٹ کر رہے ہیں اور بندہ خوش ہوتا ہے جب انسان کو اس کی میند کا سلام لتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ